نمشکار دوستوں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ آر کے اور آپ دیکھ رہے ہیں آر کے ٹریڈنگ دوستوں تاریخ ہے دو زنوری دوہزار بائیس اور یہاں پر سب سے پہلے آپ کو نمبرش کی ہر دکھ بدایش اپکام نائے دوں گا کل ایک جنوری دوہزار بائیس کو آپ لوگوں نے بہت انجوائی کیا ہوگا امید ہے اور یہاں پر جو اسٹاکس لے کر آ رہا ہوں وہ بلکل آپ لوگوں کے لیے شوئنگ ٹریڈنگ کال شورٹ ٹرم کال زنوری دوہزار بائیس کے لی جو اسٹاکس لے کیا اس کا بتانے سے پہلے بتا دوں کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور آر کے ٹریڈنگ موبائل ایپ اور ٹیلی گرام چینل دونوں آپ جوائن کر سکتے ہیں آر کے ٹریڈنگ موبائل ایپ پہ بھی آپ کو سوڑنگ ٹریڈنگ کال پوزیشنال کال آر لائی مارکٹ میں انٹرائی کال بھی ملتے ہیں ساتھ اسٹری میٹیز و چارٹ رہاں سے سب چیز ملتا رہتا ہے اسی کے ساتھ ٹیلی گرام چینل جس کا لنک ویڈیو کو ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے تو چلیے شروع کرتا ہوں سوڑنگ ٹریڈنگ کال جنوری دوہزار بائیس کے لیے تو دوستوں جو سب سے پہلا اسٹوک بتاؤں گا لیکن آپ کو بتا دوں کہ میں اپنا ایک انسس یہاں پہ کر کے دکھاؤں گا ایک اسٹوک کا بانکی کا لیبل میں بتاؤں گا جیسا کہ آپ کو بتا ہے اور آپ اپنی بھی ریسرچ انسیز کر لیں کہ اگر اسٹوک آپ کے ریڈار پر آتا ہے آپ کے من محفیق آپ کو صوبہ آتا ہے تب ہی آپ لیچے کا دروائی چھوڑ دیجئے گا تو جو اسٹوک ہے وہ میٹل سیکٹر سے ریلٹیڈ ہے جس کا نام ہے ہند آلکو ہند آلکو کو میں اپنے نیفٹی فارما میٹل آئیٹی فانینسل اسٹوک میں بتاتا رہتا ہوں جو لوگ میرے ڈیلی بیور ہیں ان کو پتا ہے نیفٹی فارما آئیٹی اور فانینسل والا جو سیکشن ہوتا ہے میرا جو میں ڈیلی لے کر رہا ہوں اس پہ میں نے ہند آلکو کو ریکومینڈ کیا تھا کہ چار سو ساٹھ کے اوپر یعنی کی فور سکسٹی کے اوپر جب یہ نکلے گا تو آپ اس کو لے سکتے ہیں اسٹوک آلریڈی چار سو پچھتر کے اس پاس میں چل رہا ہے لیکن کیوں میں نے ایسا کیوں بولا تھا اس کو سمجھے گا اور کیا اسٹوک کو ابھی بھی لے سکتے ہیں اس کی بات کریں گا اور لیں گے تو کس لیول پر تو دیکھیں سب سے پہلے آپ ہند آلکو کو دیکھیں یہ میٹل سیکٹر کا اسٹوک ہے یہ تو پتا ہے میٹل انڈیکس بھی میں دکھاتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو تو میٹل انڈیکس میں بھی ایک breakout آتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا پہلے ہم لوگوں کو میٹل کو دیکھیں گے نیفٹی کا میٹل انڈیکس کو پاس آکے اور میٹل کو چیک کریں گے میٹل لگ دیا تو میٹ کے اپنی میٹل لینا نا نیفٹی میٹل اور یہاں ہم لوگوں کو میٹل لینا یہ دیکھیں میٹل یہ آیا نیفٹی میٹل کا آپ کے سامنے میں دیکھیں میٹل میں بھی ایک بڑی کینڈل یہاں پہ بنتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ ٹین لائن کا breakout ہوتا ہے اگر آپ یہاں سے ٹین لائن میں اگر آپ لوگ ڈیلی بھیو کرتے ہیں تو بلکل وہاں پہ میں نے آپ کو دکھا ہے کہ بلکل یہ ٹین لائن کے پاس میں آگیا اور کئی بار ریجیکشن ملا ہے لیکن جس طرح سے یہ کینڈل بنا رہا ہے جس طرح سے چوانسو کا سپورٹ لے کے اوپر جا رہا ہے میٹل میں ایک breakout مل سکتا ہے تو اس میں کوئی سٹوکس پہ آپ کو نظر رکھ کے چلنا ہوگا آپ کو نظر رکھ کے چلنا ہوگا ہنڈال کو پر کیونکہ وہ ہنڈال کو اس انڈیکس کے ساتھ اپنے آپ کو لے کے چل رہا ہے تب پہلے ہنڈال کو میں دیکھیں کہ ہوا کیا کیا ہے کس کس طرح سے ہنڈال کو نے اپنے آپ کو سسٹین کیا ہے دیکھیں ہنڈال کو یہاں پر سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں سے ایک بوٹم بنا کے یہاں پر ایک بوٹم بنا ہے یعنی کہ ہائیر بوٹم بناتے ہوئے اوپر کی سائیڈ میں چلتا جا رہا ہے یہاں تک تو سہی ہے اور یہ ہی جو ٹین لائن تھا اس کا پہلے رجسٹینس ایریا تھا پیچھے دیکھیں گے تو یہ ہی ٹین لائن اس کا رجسٹینس ایریا بھی تھا جو کہ جنوری دوہزار اکیس آ رہا ہے اور یہ جنوری دوہزار ایک سال کا یہ رجسٹینس ایریا کو یہ سپورٹ بناتے ہوئے اوپر کی سائیڈ میں گیا ہے کلیر دیکھ رہا ہے نا آپ لوگوں کو بہت بڑی ہیں اب یہ چیز تو ہمیں سمجھ میں کہا کہ ایک اچھا سپورٹ لے رہا ہے اس ٹین لائن کا اور اوپر چلا گیا ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھیں یہ ایریا ہمیں سپورٹ میں مل گیا ایک ناظر تو ہمیں یہ دیکھ گیا میں نے کیا کہا میں ایک اسٹاک کی پوری آنسز کر کے بتاؤں گا اس کے بانکی اسٹاک کا میں صرف لیبل بتاؤں گا اینالیسز آپ خود کریں اب یہاں سے دیکھیں اسٹاک نے ایک ہائیر ہائی یہاں پر جب بنایا تھا وہاں سے ریجیکشن لے لیا تھا اسٹاک نے دیکھے یہاں پر ہے نا ریجیکشن لے لیا تو اس ریجیکشن پوائنٹ سے بھی اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو اسٹاک نے یہاں پر ایک ٹین لائن کا سپورٹ لینے کی کوشش کیا اور इतنا ایریا پر دیکھیں تو یہاں سے ایک ٹینگل پیٹرن بن گیا اس ٹینگل پیٹرن کے یہاں سے بریک آؤٹ ہو گیا ڈیک ہے اب یہ بریک آؤٹ ہو کے اوپر تو گیا اوپر آنے پر جب نیچے آیا تھا دوبارہ سے اسی ٹین لائن کا سپورٹ لیا اسی ٹین لائن کا سپورٹ لیا بہت سندھر بات اسی ٹین لائن کا سپورٹ لیا یہاں سے ہوا گیا اب باؤونس ہونے کے بعد یہاں آ گیا اب دیکھیں گے یہ پوائنٹ جو ہے آپ کو دیکھیں سارے چیزیں ٹیکنیکل کام کرتی بس مارکٹ میں کوئی نیوز نہ آیا نا تو ٹیکنیکل بہت اچھا کام کرے گا یہاں پہ دیکھیں یہی پوائنٹ جو ریجیکشن تھا وہاں سے یہ بریکر کے اوپر گیا اور وہی پوائنٹ اب یہاں پہ سپورٹ میں بنی گیا اور واپس اسٹوک اوپر اپنا پیٹرن کرنے لگا اتنا تو صحیح ہے یہاں تک آپ کو سمجھ میں گیا کہ سپورٹ ہے لیکن ہنڈال کو اور بھی کس کر رہا تھا تو جہاں بلکل کر رہا تھا ہنڈال کو اکوملیٹ کر رہا تھا اپنے آپ کو اس ایریا پر کرتا ہے دیکھیں یہ جوان بنا رکھا تھا اس طرح سے ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی آپ دیکھیں گے تو یہ پھر یہاں سے وہنا رہا ہے یہاں پہ بھی آپ کو چھوٹا ٹرینگل پیٹرن نظر آ رہا ہو گا آگے انہوں نظر تو کییں گے ہاں بلکل نظر آ گیا بلکل ٹرینگل پیٹرن بلکل یہ پوزیٹیو ہو گیا تیکنکل تو بہت اچھا دیکھ رہا اور بھی کچھ دیکھ رہا آپ کو تو بھائی رونڈنگ بارٹم بھی نظر آ رہا ہے رونڈنگ بارٹم آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر میں یہاں سے ڈراغ کروں اور اس پرائس سے یہاں سے لے کر کروں تو نیچے س آپ کو ایک رونڈنگ بارٹم نظر آ رہا گیا اور اوپر جا سکتے تو تو بلکل یہاں سے بھی جا سکتے اور اس کو پیٹرن کو ایسے کر سکتے ہیں کیا یہ رونڈنگ پوٹرم کا ہے تو اوپر والا چار سو اسی والا ٹھیک ہے ہائی کتنا لگا تھا فرائیڈے کو چار سو ستتر روپیہ پینتریس پیسے کتنے کا ڈیفرینس بچ گیا تو لگ 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 تین پوائنٹ کا ڈیفرینس بچ گیا اپنے اس ریزسٹنس ایریہ کو بریک کرنے کے لئے تو اب ہم یہاں کیا دیکھ رہے بولوم پڑ گیاں ہے ہاں بہت اچھا ہے یعنی کہ ٹیکنیکلی چارٹو بہت ہی شٹوک بہتر ترکہ سی موڈنگ ایڈیو بہت پوزٹیو ہے یہاں سے خراص آر کر چکا ہے اور اب ہی بھی سینل لائن کے اوپر جائے گا اور بھی پوزٹیو ہے بہت سنودھا ہے بلکل 60 کو بریک کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ بھی پوزٹیو ہے کہ میں ایم اے کوئی انڈکیٹر کر رہا ہے تو بھائی ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں 50 , 100 , 200 , ڈیسکہ موووی انڈکہ مووکن سا موووی انڈکہ مووووکن ایبریز کو رہا ہے 150 یار 200 کے اوپر اچھا کوئی اور یہ میک ہے تو یہ میں تو 20 کا بھی لگائی دیکھا ہوں تو چلی ایم ایرائی ایک اور لگا دیا لگا دیتا ہوں 9 dayime moving average کو تھوڑا کہ دیتا ہوں اور یہ کر دیا 9 day expect moving average کے اوپر بھی اسٹوک کر رہا ہے بلکل اسٹوک اس کے اوپر کر رہا ہے جو پرائیس ہے نا وہ آرہا ہے 457 یا اٹھا با اور جو چوانیس ٹیٹسے ، چوانیس ٹیسے مویڈنگ ایڈیجے کو لگا جاتا ہوں بچانیس کے بعد ٹویٹ سکٹو یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ٹویٹسے کا جو پرائز آرہا ہے وہ آگے آپ کو چار سو پچپن پنچ چوان کیا سباس میں تو سارے موویڈنگ ایڈیج اس کو پر ایک تیکنیکلی چارٹ پہ광ز سٹراؤک سٹراؤک ہے میٹل انڈیس بریک آؤٹ دے رہا ہے اور وولوم بھی اسٹوک کو بڑھتا جا رہا ہے تو اس حساب سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اتا اس پرکار ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹوک آگے آگے بریک آٹ دینے کی چھنگتا رکھتا ہے تو پرائز کس پرائز پر ہم لوگ بائی کریں گے بھائی تو ہم بلکل بائی کرنے کو سیس کریں گے بہت اچھے سے بائی کرنے کو سیس کریں گے اگر آپ یہاں سے بھی ایک ٹین لائنڈ رو کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا یہاں کا بریک آٹ ہے اور یہاں سے ہی باؤنس کر کے اوپر جا رہا ہے تو ہم لوگ بائی کریں گے ہنڈالکو کو دوستو کس لیبل پر بائی کریں گے تو ہنڈالکو کا لیبل آئے گا چار سو پچھتر سے چار سو اسی ابھی کلوزنگ کتنا ہے چار سو پچھتر پر ہے تو میں آپ کو لیبل بتا رہا ہوں کہ بائی بھا فور سیونٹی فائیب تو فور ایٹی یعنی کی آپ اس پرائیس کے رینج میں آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں ہنڈالکو کو اور اسٹاپ لوس کتنے کا لگائیں گے ہنڈالکو میں تو ہنڈالکو میں اسٹاپ لوس چار سو ساٹھ روپے فور سیسٹی کیوں لگائیں گے فور سیسٹی کیونکہ یہ ہی ہمارا ریسٹنس ایریا تھا اب یہ سپورٹ بن جائے گا تو اور ٹارگیٹ ہم کتنے کا لے کے چلیں گے اس کنڈیشن میں ڈالکو میں آپ کو ٹارگیٹ دیکھنے کو بنے گا تو یہ ہے دوستو پہلا سٹوک ہنڈالکو امید ہے ساری ڈیٹیل اینلسس میں آپ کو کر کے دکھا دیا ہوگا کمنٹ میں مجھے ضرور بتا ہے ٹوٹل آٹھ سٹوک میں بتانے والا ہوں اس پہ بھی آپ کو اور کیس کا بھی سٹوک ہوگا فیوچر کا بھی سٹوک ہوگا تو یہ ہنڈالکو آپ کو کیس میں بھی مل جائے گا اور فیوچر میں بھی مل جائے گا کیس کا اگر یہ لیبل بریک ہوتا ہے ہنڈالکو چار سو نبی تو فیوچر موسوک جو بھی پرائس سل رہا ہوگا وہیں پہ بائنگ اور انٹری بن جائے گی بائنگ اور بائنگ کی انٹری اسی طرح جو بھی فیوچر کے سٹوک ملیں گے میں کیس کے لیبل بتاؤں گا کیس کا لیبل اگر بریک ہوگا تو فیوچر میں آپ کو وہیں پر انٹری بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ پہلا سٹوک ہے ہنڈال کو اب بڑھوں گا سیکنڈ سٹوک کی طرف دیکھیں وہ بھی میٹر سیکٹر سے ہی ریلیٹیڈ ہے اس کا نام ہے موڈیشن موڈیشن میٹرز دیکھیں ابھی آپ کے سامنے مہ گیا اینیسی میں موڈیشن میٹرز موڈیشن میٹرز میں بھی ایک اچھا بریک آؤٹ اور میرا این آر والا ہے تو یاد ہے نا آپ کو ویڈیو تو این آر والا ویڈیو کے حساب سے آپ دیکھیں بلکل ایک رینجو فضا ہوا ہے اور یہیں پر سٹوک اس کو کتنا بار بریک کرنے کا کوشش کیا یہ بریک نہیں کر پہلی بار یہاں پہلی بریک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو اچانک سے ابھی ڈاؤن ویلوم تھا وولوم تھا اب اس کو یہاں پوزیٹیو وولوم بھی سٹارٹ ہو چکا ہے کس کو موڈیشن میٹل کو تو میں نے ہنڈال کو کے پورے انسیس کر کے آپ کو بتائیں اب موڈیشن میٹل کا میں لے لیول بتاتا ہوں کیونکہ اتنا اگر پورا انسیس کروں گا تو بہت بڑا ویڈیو بن جائے گا ہے نا تو ہم موڈیشن میٹل کو خریدیں گے بائے ایباب 87 میں پھر سے لگ دیتا ہوں موڈیشن میٹل کو خریدیں گے ستاسی روپے کے اوپر بائے ایباب 87 اور اسٹاپ لوس ہم لوگ چار پوائنٹ کا لگائیں گے 84 کا 80 84x83 کا اور ٹارگیٹ کتنے کا جائے گا 91 this is first target 95 this is second target یشٹوک کا نام کیا ہے موڈیشن میٹلز بہت بڑی ہیں اب چلیں گے ہم لوگ second stock کی ترد تھرڈ اسٹاپ کی طرف اور تھرڈ اسٹاپ کا جو نام ہے آپ کے سامنے میں میں لے کر آ جاتا ہوں اس کا نام ہے آریند ltd. دیکھیں آریند ltd کا یہ یشٹوک ہے اور آپ کے سامنے میں یہ آگیا آریند ltd بہت بڑی کتنے کا پرائس چل رہا ہے اربیل لیمیٹیٹ کا 120 روپے 75 پیسے کا پرائس چل رہا ہے ہم لوگ اربیل لیمیٹیٹ کو کھری دیں گے کتنا کے اوپر یہ جنباری منت کے لیے تو بائی کریں گے ہم لوگ 122 روپے سے 125 روپے کے آس پاس میں بائی باب 122 روپے سے 125 روپے کے آس پاس میں ہم لوگ خریدیں گے اور اسٹاپ لوس اس میں کتنے کا لے کے چلیں گے 115 روپے کا 115 کا اسٹاپ لوس رہے گا ٹارگیٹ کتنے کا آگا اس کنڈیشن میں 140 روپے کا 140 سے لے کے 155 155 روپے کے تک کا ٹارگیٹ آپ لے کے چل سکتے ہیں اربیل لیمیٹیڈ میں تو امید ہے یہ تین شٹوک آپ کو پسند آئے گا آگے بھی بڑھوں گا چوتھا شٹوک کی طرف میں کیس کا شٹوک ہے وہ اور کیس کا شٹوک بہت ہی دیکھیں یہاں سے اگر آپ ڈرینڈ لائنڈ ڈراغ کریں گے نا تو یہ آپ کو breakout ڈیتا ہوا نظر آئے گا آر ایس آئی دیکھئے اسٹوک اس طرح سے جا رہا ہے تو آر ایس آئی بھی دیکھئے گا آپ اس طرح سے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں بولیش ڈیابرز نا تو یہاں پر سے اوپر کی سائیڈ میں یہ جانے کی کوشش کر رہا ہے اور آر ایس آئی بھی یہاں سے ٹھپ اوپر کی طرف میں جانے کی کوشش کر رہا ہے اگر آپ اسے ڈراغ کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس کو ایسے دیکھیں گے کچھ لوگ اس کو ایسے دیکھیں گے تو ابھی آپ کو breakout ڈیتا ہوا آر ایس آئی پر بھی دیکھ رہا ہے اور ساتھ ہی ٹیکنیکلی چارٹ پر بھی اسٹوک کافی شٹونگ دیکھ رہا ہے کون اسٹوک کا نام ہے ڈی 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 یل ڈی 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 quantidade تو پہلا ہو گیا ہندال کو دوسرا موڈیشن میٹل تیسا آر بین لیمیٹیڈ چوتھا کے ڈیڈی ایل لیمیٹیڈ اب بڑھوں گا پانچ ماہ سٹوک کی طرف پر پانچ ماہ سٹوک کا جو نام ہے آپ کے سامنے میں تاٹا کی کمپنی ہے سارے لوگ جانتے ہیں کیس میں بھی ہے فیوچر میں بھی ہے تاٹا موٹرز تو دیکھیں کیس کا لیبل اگر بریچ ہوگا جو لیبل بتاؤں گا تو فیوچر میں وہیں پر انٹی بن جائے گی تاٹا موٹرز بھی کافی سسٹین کیا یہ کی ریز میں بہت دین تک لوگوں کو موقع بھی دیا اس گیپ کو فیل لگ بگ لگو بھی اس نے گیپ کو فیل کر بھی دیا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس جو گیپ بناتے ہیں گیپ کو یہاں پہ اس نے کمپلیٹ فیل کر دیا سکایت کا موقع نہیں دیا یہ اچھا سٹوک ہے اور اسی طرح سے یہاں سے آپ دیکھیں ایک ٹرین لین کا بریک آٹ ہو چکا ہے اور تھوڑا اوپر لیں گے تو بریک آٹ ہونے والا ہے اگر یہ سسٹینیول بریک آٹ ہوتا ہے ہماری انٹری بنے گی تاٹا موٹرز پر اگر یہ چار سو چھیاسی سے لے کے چار سو نبی کے آس پاس میں ہمیں بائی کرنا ہے بائی ابب فور ایٹی سکس ٹو فور نائنٹی اسٹاپ لوس جو لے کے چلیں گے تاٹا موٹرز میں وہ چار سو پینسٹھ روپے کا لے کے چلیں گے فور سکسٹی فائب کا اور جو ہم ٹارگیٹ لے کے چلیں گے وہ پہلا ٹارگیٹ ہوگا 510 510 اور جو سکنڈ ٹارگیٹ ہوگا وہ 530 530 روپے کا بنے گا ٹاٹا موٹرز میں تو یہ آپ کے لئے ہو گیا دوستو پانچ ماہ سٹوک ٹاٹا موٹرز اب بڑھوں گا چھتا ایسٹوک آپ اپنا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کون سا سٹوک آپ کو پسند آ رہا ہے ٹاٹا موٹرز کا پھر سے ٹاٹا کے ہی کمپنی ہے اور اس کا نام ہے ٹاٹا کنزیومر دیکھیں ٹاٹا کنزیومر پروڈکٹ کے سامنے میں آپ پاس لے کر آیا ہوں دیکھیں ٹاٹا کنزیومر نیچے کے سائیڈ میں کافی یہ ایک ریجسٹنز زون ہوا کرتا تھا یہاں سے یہ بریک نہیں کرتا تھا نیچے آ گیا یہاں سے بریک کر کے اوپر گیا اسی پرائسی دوبارہ سے ریٹرن کرنے کو اوپر ٹرن کرنے کو کوسس کر رہا ہے بلکل کون ٹاٹا کنزیومر ایک رینج تھا اس رینج کو بھی بریک کر چکا ہے تو ٹیکنیکلی چارٹ پر بھی دیکھا جائے چاہے جدھر سے دیکھیں آپ کو یہ پوزیٹیو نظر آئے گا تو ہم لوگ بائے کریں گے ٹاٹا کنزیومر کو دوستو اگر یہ اوپر کے سائیڈ میں بریک کرتا ہے سات سو پیتالیس سے سات سو پچاس کے بیچ میں ہمیں ملتا ہے تو ضرور ہم بائے کریں گے سٹاپ لوس کریں گے بائے باب سیون فورٹی فائی سیون فیپٹی سٹاپ لوس دو لے کے چلیں گے بائے کریں گے سیون ہنڈیڈ یا سیون ٹوینٹی کچھ لوگ سیون ہنڈیڈ کا لگا ہے وہ بھی اچھا ہے نہیں سیون ٹوینٹی کے آس پاس بھی لے کے چل سکتے ہیں یعنی کہ سات سو آہ روپے کا سات سو بیس روپے کا جو اس کنڈیشن میں ہمارا ٹارگیٹ بنے گا پہلا ٹارگیٹ سیون سکسٹی فائی سات سو پائن سات کا بنے گا دوسرا ٹارگیٹ جو بنے گا وہ ایٹھ ہنڈیڈ یعنی آٹھ سو روپے تک کا آٹھ سو روپے تک کا بنے گا سوٹ ٹرم ٹارگیٹ جنوری منت کے لیے ہو سکتا ہے اس سے بھی سٹوک اوپا چلا جائے لیکن کوئی دکت نہیں ہے چلا جائے چلا جائے ہمارا ٹارگیٹ ہم لوگ سٹوپ لوس بھی ٹیل کر سکتے ہیں اور پرسٹ ٹارگیٹ پہ سیونٹی پرسنٹ کانٹیٹی بھی بوک کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے میں نے چھٹا سٹوک دیا اب ساتمہ سٹوک کی طرف بڑھوں گا اور ساتمہ سٹوک بھی بہترین سٹوک ہے کافی دنوں سے کونسولیٹیٹ جون میں ہے اور یہ اب آپ کے سامنے میں آگیا HDFC لائف دیکھیں HDFC لائف زبردست کافی دنوں سے سٹوک کو میں دیکھ رہا ہوں کہ سٹوک اس رینج کے آس پاس میں آتا ہے ہولڈ کرتا ہے اس کو بریک آر کرتا ہے چونکہ یہ ریجسٹنس ایریا تھا اس کو بریک کرتا ہے پھر اوپر جاتا ہے اسی جگہ سے باؤنس کر جاتا ہے دیکھیں لاشٹ ٹائم میں بلکل اس کے پاس سے باؤنس کرنے کا کوسس کر رہا ہے تو ابھی ہمیں نہیں خریدنا ہے ابھی پرائیس کلوزنگ ہے چھے سو انچاس روپے پچھپن پیسے ہمیں ابھی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا پہلے مت لے لیجیے پہلے لے لیں گے تو پہلے پروپیٹ ہو جائے گا نہیں جب تک لیبل بریچ نہ ہو تب تک نہیں چھے سو چالیس روپے کا چھے سو چالیس روپے کا اور جو ٹارگیٹ ہوگا اس کنیشن میں سکس سیوینٹی فائی چھے سو پچھتر اور دوسرا ٹارگیٹ سکس نائنٹی یعنی کی سات سو کے آس پار سکس نائنٹی تک کا ٹارگیٹ دیکھنے کو ملے گا ایچ ڈی ایف سی لائیف میں اب بڑھوں گا دوستو انتیمی شٹوک کافی زبردست شٹوک انتیمی شٹوک چھوٹے پرائز کا شٹوک ہے لیکن فارما کا شٹوک ہے وہ ہے وکڑ فارما وکڑ فارما میٹل آئی ٹی ویڈیو میں اکثر بتاتا ہوں اس کے بارے میں جو رسکی ٹریڈر بلکل رسک لے سکتے اس جگہ پہ کیونکہ اب یہاں سے یہ ٹرن اراؤنڈ ہو رہا ہے کافی دینوں سے سسٹین کر رہا ہے اس رینج کے آس پاس تو مجھے لگتا ہے کہ وکڑ فارما کر سکتا ہے کیونکہ وولم بڑھتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہم لوگ بائے کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں وکڑ فارما کو چار سو بیس کے اوپر بائے باب فور ٹوینٹی اور اسٹوپ چار سو روپے کا لگائیں گے یعنی فور ہنڈیڈ کا اور جو ٹارگیٹ ہوگا اس کنیشن میں فور ٹی چار سو چالیس چار سو ساٹھ فور سیسٹی اور اوپر جائے گا تو چار سٹیل کر کے فور ٹی تک بھی لے کے آ سکتے تو یہ ہمارا ٹوٹل آٹھ شٹوک دوست جو جنوری 2022 میں نے آپ لوگوں کو پروائیٹ کیا اگر یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو آپ مجھے کمیٹ سیکشن بتائیں اور کون ملوں گا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بہت 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 دنیو آ